اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایز یو نو کہ ہمارا فسی کا ریزلٹ آ چکا ہے اور بہت سارے بچوں نے بہت اچھے گریڈز لیے ہیں الحمدللہ آپ نے ان کا ریزلٹ بہت اچھا تھا تو اب یہ ہم لوگوں نے دیسائیڈ کرنا ہے کہ اب ہم نے کون سی ٹیل کو چوز کرنا ہے آپ میں سے بہت سے بچے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں اور الحمدللہ ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوا ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے تو اس ویڈیو کے لیے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن دی جائے کہ ہم اپس ایسی کے بعد کون سی فیلڈ کو چوز کریں تو یہاں پہ میں نے اپنے اپورڈنگ خریٹی فیلڈ کو چوز کیا ہے تو اسی حساب سے میں نے رینکنگ کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ رینکنگ ڈیپرینٹ ہو اب جس طرح سے ہم بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے پریارٹیز جو ہوں گے وہ ڈیپرینٹ ہوں گے تو ہر ایک کے لیے اپنی پریارٹی ہے تو اسی لحاظ سے آپ نے دیکھ کے اور اس فیلڈ کو چوز کرنا ہے اور بیٹا آپ نے یہ ایک بارٹ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے پوری زندگی اپنا بہت سا ٹائم جو آپ نے گزارنا ہے تو آپ وہی فیلڈ چوز کریں جو کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پر فارم کر سکے تو بغیر تائم بیسٹ کی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہمارا اپشن ہوگا ایم بی بی ایس تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ ایف سی پری میڈیکل رکھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ وہ ایم بی بی ایس کو چوز کریں اب جتنے بچوں کے ہمارے پاس بہت اچھے مارکس آئے ہیں تو وہ یقینا ایم بی بی ایس کو ہی پریفر کریں گے اور ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ بھی یہ الحمدللہ آپ کا اچھا ہوا ہے تو آپ سے بہت سارے بچے اس میں جائیں گے بل فرض اگر آپ کا پیپر اچھا نہیں بھی ہوا اور آپ کو یہ ہے کہ شاید ہمارا ایم بی بی ایس میں نہ ہو تو آپ نے بلکل بھی دیس ہارٹ نہیں ہونا آپ لوگوں کے پاس بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جو آپ کو اپنے کیریئر چوز کرنے میں مدد دیں گے سیکنڈ پہ آپ کو ای ایم سی ایم بی بی ایس یہ آرمی میڈیکل کالیج اس میں آپ کو آرمی میں پرفارم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آرمی میڈیکل کالیج آرمی کے جو میڈیکل کالیجیز ہیں ان میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کا ہو جاتا ہے پل فرض یہاں پہ بھی آپ نہیں جا سکتے تو نیکسٹ آپ کے پاس اوپشن ہے بی دی ایس بی دی ایس کی جو پیلڈ ہے بیچلر اوف ڈینٹل سلجری تو ڈینٹسٹ بن سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد ہے آپ کے پاس آئی ایس اس بی لیکن ان میں آپ کے پاس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کلیئر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ریشو ڈیفرینٹ ہوتی ہے لیکن ایم ڈی کیٹ نیسیسری ہے اس کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئی ایس اس بی انٹر سرکسی سیلیکشن بورڈ ٹھیک ہے یہ ڈیفنس پورسز کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تینوں پیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں آرمی کی تو یہ ایک ٹف کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے پورے پاکستان سے بچے یہاں پہ آتے ہیں تو اگر جس طرح سے آپ لوگ ہیں بہت زیادہ مطلب کمپیٹیشن کمپیٹیٹیو انوارمنٹ رکھنے والے تو آپ کو ضرور یہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بی اے آنرز اور بی ایس انگلیش ٹھیک ہے تو بی اے کرنے کے بعد آپ سی ایس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بی ایس انگلیش کرنے کے بعد بھی آپ سی ایس ایس اور بی ایم اے میں جا سکتے ہیں بی آپ یقین مانیں آپ اینگ بوس کے بعد بھی سی اے سی کرسکتے ہیں بی دی ایس آن کے بعد بھی آپ سی اے سی وئی ای ایس میں جا سکتے ہیں سی اے سی آپ کو جیسے پتا ہے ہماتے پاس یہ بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سیکنڈ ایر کے بعد ہی آپ سی اے سی کی پریپیشن سٹارٹ کریں اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو فوری کے سر ایڈیوکیشن لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سی ایس ایس کی پریپریشن بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بالفرض آپ کے پاس سی ایس ایس کے کیونکہ جس تین چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی میس ہیپ ہوتا ہے اگر کمپیٹیشن میں آپ نہیں بھی آ سکتے ہیں تب بھی آپ کے پاس پی ایم ایس کے چانس بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ بہت زیادہ واسٹ ہے مزید آگے فیلز ہیں یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بتایا اس نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا اس ویڈیو کو جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سی ایس ایس میں کیا چیزیں کمپلسلی ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی رہی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈی پی ٹی ڈی پی ٹی ہمارے پاس ہے ڈاکٹرو فیزیکل خیرابل اس میں آپ ہسپیٹلز میں ورک کر سکتے ہیں ریہابلیٹیشن سینٹرز میں ورک کر سکتے ہیں سپورٹس میں فٹنیس سینٹرز پر ٹھیک ہے پرائیویٹ کلینک بھی آپ اپنا چلا سکتے ہیں تو ڈی پی ٹی بہت اچھا اوپشن ہے اس کے بعد ہے ڈی فارمیسی تو ڈی فارمیسی میں پانچ سال ہوتے ہیں آپ کے پاس سیکنڈ ڈیر کے بعد پانچ سال کے لیے آپ یہ سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کریئر فیکسیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت سٹکنیس ہو آپ کو بہت زیادہ چوائسیز ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور ڈی فارمیسی بھی ہوتا ہے اور فارما ڈی بھی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے بھی فارمیسی کو بھی رکھا ہوئے ٹوائنٹی سکس نمبر پہ تو ان کسی بھی فیوز میں آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرائیویٹ ایم بی بی ایس ٹھیک ہے آپ پرائیویٹ بھی ایم بی بی ایس کر سکتے ہو اور جس طرح کے بچے میرے پاس ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو یہاں سیون ایٹ پی سی بھی رکھا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایم بی بی ایس کریں یا ان فیلز کی طرف جائیں ٹھیک ہے یا سیمپل بی ای کر لیں یہاں سے یہ ہوگا کہ آپ کو بس یہ ایکسپینسیو نہیں ہوتا زیادہ ٹھیک ہے یا بی ایس انگلیش کر لیں بی ایس میں ویسے آپ کوئی بھی فیلز کر سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ٹوئنٹی فائت نمبر میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے پرائیویٹ ایم بی بی اس کے بعد ای ایف ایم ایس ٹھیک ہے ای ای ایف ایم ایس آرنڈ خورس نرسنگ سیرویسیز پچھلی بار بھی بہت سارے سٹوڈنٹس میں اپلائی کیا تھا اب کے بار بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیسٹ کو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اس میں آپ کو رینکس ملتے ہیں یہ آرمی کی فیلڈ ہے تو سب سے پہلے آپ لیٹیننٹ میں جاتے ہیں جسے آپ لیٹیننٹ بھی بولتے ہیں یا کیپٹن پھر میجر اور برگیڈیر تک یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا اپشن ہے آرمی نرسل والا یہ آپ لازمی اویل کریں اس کا ٹیسٹ مستیں آگے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ کریں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریڈیالوجی ٹھیک ہے ریڈیالوجی بھی ایک بہت بیسٹ اپشن ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے سیلوری پیکیجز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے آپ کے پاس ہے ڈائیٹ اینڈ نیوٹریشن ڈائیٹ اینڈ نیوٹریشن میں بھی آپ ڈیس کر سکتے ہو یہ نہ امرجنگ ہے جو ٹاپک ہے یا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آنے اب جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ڈائیٹ کے بارے میں آپ بہت کونچس ہو چکے ہیں مطلب جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان میں تو یہ زیادہ نہیں ہوتا لیکن جو سیٹی ایریاز ہیں یا آپ واہر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں تو وہاں پہ ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ ڈائیٹ پلین تک کہ دیتے ہیں تو ایک ڈاکٹر بھی نیوٹریشنسٹ ہو سکتا ہے چھیک ہے اس کے بعد ہے آپٹومیٹری آپٹومیٹری بھی آپ کے پاس بیسٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے ہارٹ اینڈ لنگ مشین پرفیجنسٹ اپٹومیٹری جو ہے نا وہ آنکھ سے ریلیٹڈ ہے آئی سے ریلیٹڈ جتنے پرابلمز ہوں گے ان میں آپ ڈیزیز جو ہے اس کو اس کے بارے میں ڈائیگنوز بغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی نا جاپس بہت بیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہارٹ اینڈ لنگ مشین پرفیجنسٹ یہ نا ہارٹ سے لیٹڈ اور رن سے لیٹڈ تو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں مشینیں جو ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے ایم آئی ٹی ایم آئی ٹی میں بھی بیٹا آپ پاس بہت کچھ سیلریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے خائے سیلریز ہوتی میڈیکل انجینئرنگ انجینئرنگ ٹیکنالوجی تو یہ بھی بہت بہت اچھی جواب ہوتی ہے اس میں آپ میڈیکل اور انجینئرنگ کو ملا کر پڑھتے ہوں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرینٹ جو مطلب بلڈ اور اس سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ڈیفرینٹ آرگنز بغیرہ ہوتے ہیں ان کو آرٹیکشلی بنانا یا اس طرح سے تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا کیکہ میری میڈیکل نہیں ہے اگر کہیں سے میری مستیک ہو تو آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت اچھی چوائز ہے اس کے بعد ہے سرجیکل ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی بی ایس ہوتا ہے اس کی بھی بہت ہائی ڈیمانڈز ہیں سرجری میں آپ کے پاس بھی کام آتا ہے ٹھیک ہے آپ ایسی ایو میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ایڈوکیشن بھی کر سکتے ہیں مطلب اس میں آپ مزید ایڈوکیشن دے سکتے ہیں وہ ٹیچنگ والی فیلڈ آ جاتی ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے اس میں آپ ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے ان کی سیلریز بہت ہائ ہوتی ہے اس کے بعد بی ایس نرسنگ بیٹو بی ایس نرسنگ بہت بہت اچھا اپشن ہے کچھ ایریاز ہیں جن میں سوشل ہغارہ ایک یہ پوائنٹ او بیو ہے کہ نرسنگ اچھی نہیں ہوتی لیکن بیٹو آپ شکین مانو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اس میں جو ہے آپ کو پڑھایا بھی جاتا ہے خود اور آپ مزید آگے پڑھتے ہوئی ہے اور آپ کا جو ایکسپیئنس ہے وہ بھی بڑھتا ہے تو آپ یہ لازمی کریں بی ایس نرسنگ ات پوسیبل ٹھیک ہے بی ایس انیست یہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے آگے بائیو انفارمیشن بائیو ٹیکنولوجی یہ جو ہمارے پاس فیلڈ ہے یہ موڈرن فیلڈ ہیں ٹھیک ہے تو ان میں آپ ضرور جائیں جو امرجن فیلڈ ہوتی ہیں جو اس طرح کی فیلڈ ہوتی ہیں ان میں آپ مس جائیں اس کی پھر آگے دیمانڈ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو نا جو پرانی فیلڈ ہیں ہمیشہ سے چلے ہیں ان میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے جو نیو فیلڈ آتی ہیں تو ان میں کمپیٹ ہے تو بائیو سے ریلیٹڈ آپ یہ سبجیکٹ کر سکتے ہیں اس بائیو کے ساتھ کیمسٹری ہے ٹھیک ہے بائیو فیزکس ہے تو یہ بہت اچھے سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس رواہ ہمارے پاس ہے ڈی وی ایم ڈی وی ایم آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کچھ لوگ اچھا نہیں سمجھتے لیکن بیٹا آپ اس میں ضرور جائیں ڈی وی ایم بہت اچھی فیلڈ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہوتے کہ اس میں کمپوٹیشن کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ ریلیکس رہتے ہیں اس لحاظ سے تو ڈی وی ایم اچھا اپشن ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے یا یہ جانور وغیرہ کا ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا اب یقین مانے یہ بہت اچھی فیلڈ ہے آپ اس میں جائیں آپ اس کو فردر سٹڈی کریں تو نیکس ہمارے پاس ہے بی ایم اور بیٹا آپ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ کو ایسے نہ کہا کرو کہ یہ اچھی نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمارے سوشل جو ہے اس میں سوسائیٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا آپ کو جو فیلڈ پسند ہے آپ اس میں ضرور جائے چاہے سوشلی وہ کیسی بھی کیوں نہ ہوں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے بی ایس ایم ایل ٹی تو یہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے آپ کے پاس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ٹھیک ہے لیبارٹری کے ریلیٹیڈ ہی ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس ہے بی ایس ان اینی فیلڈ تو بیٹا آپ کسی بھی فیلڈ میں بی ایس کر لیں آفٹر ٹویلڈ دیئر ایڈوکیشن اور اس کے بعد آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کو اوپشن بھی اوپشن بھی اوپشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے اگر آپ بی ایس پیزکس کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس اوپشن ہوتے ہیں آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں آٹامک کی طرف بھی جا سکتے ہیں ٹیچنگ میں بھی جا سکتے ہیں آپ پی ایچ بھی کریں اپنے سبجیکٹس میں ٹھیک ہے تو آپ ڈاکٹر کی طرف بھی جا سک ہے تو یہ بہت اچھی ہے کہ آپ بی ایس کر لیں گی سی بھی فیلڈ میں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے بی فارمیسی تو جس طرح دی فارمیسی ہے بی فارمیسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو کیسے ماسٹری بی فارمیسی میں کرنا چاہیے تو یہ ایک اچھی فیلڈ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ڈیوریشن کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس ڈیسپینسر ہے ڈیسپینسر بھی بہت اچھے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس اس فیلڈ میں ہوتا ہے کہ آپ ڈیسپینسر میں جا سکتے ہیں ان کی سیلریز بہت ہائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے ایکس رے ماشین اور اپریٹر تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ہر ہسپیٹل میں ایکس رے ماشین تو لازمی ہوتی ہے اور اپریٹر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان فیلڈ میں لازمی آپ اپلائی کیا کریں ان کو کم نہ سنجا کریں ان میں جوبز آپ تو ایزیلی آویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈی ایچ ایم ایس تو یہ آپ کے پاس ایک طرح سے ہومیوپیتھک میڈیکل جو ہے ہومیوپیتھک میڈیکل سرجن سرجری ٹھیک ہے ہومیوپیتھک کا بھی اچھا ہوتا ہے اس کورس کو کریں یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھی چوائیس ہو سکتی ہے الہ بی ہے نیکس لیڈی لیڈی ہیلتھ ورکر یہ بھی ایک اچھی فیلڈ ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپینسیب نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتی ہیں تو بی ایس نرسنگ بھی اچھا اپشن اب آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اپشن اس کے بارے میں آپ مزید بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر اس کا میں فل ایک ویڈیو بنا دوں گی اس سبجیکٹ کے اوپر یا اس فیلڈ کے اوپر ٹھیک ہے خوف تو بیٹا یہ ورک کرے گا اور آپ کو اس کی سمجھ آئے گی تو بیٹا یہ نہیں کرنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا اور ہم نے غلط فیلڈ چوز کر لی تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحیح فیلڈ چوز کریں یہ نہ ہو کہ آپ پوری زندگی یہ سوچتے رہیں کہ میں نے کسی اور سبجیکٹ میں کسی اور فیلڈ میں جانا تھا اور میں اس فیلڈ میں گئی ہوں ٹھیک ہے اور بیٹا چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اس کو اور کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ